دوستو اس ویڈیو میں سعودی عرب میں کام کرنے والوں کے لیے دو بڑی خبریں ہیں کال سے سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹیں شیئر ہو رہی ہیں اور بتایا جارہا ہے کہ نو ممالک کے لیے سعودی عرب نے انٹرنیشن فلائڈ کی بحالی کا علامیہ جاری کر دیا ہے یہ خبر مارچ کے مہینے کی ہے ایک سال پرانی خبر ہے سعودی انٹرنیشن فلائڈ کی بحالی کا جب بھی علامیہ جاری ہوا تو خبار ٹونٹی فور اور سعودی گزر میں ہوگا یہ خبریں ایجنٹ لوگ پھلا رہے ہیں بلال اکبر نے دوبارہ ٹیوٹ کیا ہے کہ ایک آورسیز نے بلال اکبر سے پوچھا سر آپ یہ بتا دیں کہ پاکستان کے لیے کب فلائٹ اوپن ہوں گی فلائٹ اوپن ہونے میں اگر ایک سال لگے یا دو سال یا تین سال لگیں آپ ہمیں کنفرم بتا دیں کہ تاکہ ہم پاکستان جانے اور آنے کے لیے کوئی متبادل ذرا استعمال کر سکیں آگے سے بلال اکبر نے جواب دیا میری تیسے اگست کو سعودی عرب کا جو دارہ گاکہ ہے اس سے ملاقات متوقع ہے یہ میٹنگ فلائٹ کے حوالے سے ہوگی دوستو بلال اکبر تو کوشش کر رہا ہے وہ پاکستانیے کو رپلائی بھی کر رہا ہے پی اے اے کے چیر میں نے بھی لائیو آ کر اوپنیز کے مسائل کو سنا سعودی عرب کی انٹرنیشن فلائٹ کا علامیہ نہ تو گاکہ نے کرنا ہے اور نہ ہی سعودی عرب کی کسی وزارت نے بلکہ اس کا علامیہ شاہی خاندان نہیں کرنا ہے شاہی خاندان اس وقت علامیہ جاری کرتا ہے جب تک گاکہ اس کو مطمئن نہیں کر لیتا کیونکہ گاکہ فلائٹ اوپن ہونے کے بعد تمام صورتحال کا ذمہ دار ہوگا دنیا کا کوئی بھی ترقی یافتہ ملک ہے ایک بلینے کے تحت چلتا ہے یہ پاکستان نہیں ہے جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستانی حکومت کی جانب سے ابرسیز کے لیے ایک نہایت ہی اچھا ہی قدام ٹھالیا گیا ہے اب جن لوگوں نے کرونا کی ویکسن لگوائی ہوگی ان کو ساٹیو گیٹ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود کو نادرہ کی اپلیکیشن پر ریجسٹر کر سکتے ہیں نادرہ کی اپلیکیشن پر ہر او شخص کا ریکارڈ موجود ہوگا جس نے کرونا ویکسن لگوائی ہوگی اس اپلیکیشن پر کیو آر کورڈ بھی مہیا کیا جائے گا لہٰذا اب ائرپورٹ پر پاکستانیوں کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بلال اکبر کی مطابق تیسے اگست سے پہلے فلائٹ کی بحالی کے کوئی چانسز نہیں ہے مگر امید کی جاری ہے کہ اگست کے مہینے میں سعودی انٹرنیشن فلائٹ اوپن ہو جائیں